بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہمیپیتک ڈاکٹر رجع شراز ہاں ڈاکٹر شرازی کے نام سے میرا یوٹیوپر چینل ہے دوستو سب سے پہلے آپ سب کو میرے چینل میں ویلکم اور دوستو اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے حال چال کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کی صحت کیسی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ہمیپیتک کی ایسی میڈیسین جس کا نام ہے سائیڈونیا ولگیریس یہ ساتھ میں آپ کو پکچر لگا کر بھی بکھا دوں گا سائیڈونیا ولگیریس دوستو یہ آپ نے تھلکی پٹینسی میں جوز کرنی ہے دوستو میں آج آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاؤں گا اس کے سائن اینڈ سمٹم بتاؤں گا اور اس کے ڈیزیز بتاؤں گا کہ جو آپ کو کب کہا کس مرض میں استعمال کرنی ہے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو ڈالوں تو آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کا نوٹیفکیشن پا سکیں اور میری ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں دوستو سائیڈونیا والگیرس کے بارے میں مجھے کچھ دوستوں نے بولا ہے کہ آپ اس میڈیسن کے بارے میں یوٹیوب پر ویڈیو ڈالیں تو آج میں آپ کو سائیڈونیا والگیرس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو سائیڈونیا والگیرس یہ ڈاکٹر مسعود کی کمپنی کی ہے میرے پاس اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر ریکویج کی بھی یوز کار سکتے ہیں ڈاکٹر ریکویج کی کمپنی کی یوز کار سکتے ہیں جرمن کمپنی کی جو ہوتی ہیں پاکستان میں 30 پوٹینسی کی پرائز 120 رپے ہے اور یہ 30 ایمل پیٹنگ میں ہوتی ہے اور دوستو آپ اگر ڈاکٹر ریکویج کی کمپنی کی یوز کریں گے یا ریکویج کی یوز کریں گے تو وہ آپ کو 10 ایمل میں ملے گی اور اس کی پرائز پاکستان میں 300 کے لگ بھاگ ہے 290 رپے تک آپ کو وہ مل جائے گی تو دوستو دوستو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سائیڈونیا ایک پلانٹ کینگڈم کی میڈیسن ہے اور یہ کوئنز کے نام سے بھی جان جاتی ہے اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے جسم میں اثر کہاں کر دی ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کی سائننٹ سیمٹم کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کے سائننٹ سیمٹم کیا ہے دوستو یہ مردوں میں بہت اچھا اثر کرتی ہے میل جنائٹس کی اگر آپ کو کمزوری ہے سٹرنگٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لئے اچھا جاتی ہے اور یہ حاصل کر پینس انلارجمنٹ سائز کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کا طریقہ استعمال آپ نے دو بوند صبح دو بوند پہر اور دو بوند رات کو استعمال کرنی ہے اتک آپ نیم گرم پانی میں ڈال کر چاہے تو لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو ڈائریکٹ زبان پر لے سکتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو زبان پر ڈال کر لے سکتے ہیں تو آپ کو اس کے بینیفٹس اچھے ملیں گے اور اس کے علاوہ آپ ساتھ سائیڈونیا والگیہر سے مدہ ٹنکچر کی پاور میں استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو ہمیپیتھر کے کسی بھی سٹور سے مل جائے گی ساتھ آپ مدہ ٹنکچر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی پرائز تقریباً ساڑھے پائنسو تک رہے پاکستان میں چاہے تو ڈاکٹر مسعود کی کمپنی کا یوز کر لیں وہ تقریباً دو سو یا دائی سو تک مل جائے گا اور اگر ولمش ویبیجن جرمنی کا یوز کرے تو وہ ساڑھے پائنسو تک مل جائے گا اور دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو انڈائیگیشن کا مسئلہ بنا رہتا ہے لوز موشن لگے جاتے ہیں کبھی قبض رہتی ہے کانسٹیپیشن کا مسئلہ بنا رہتا ہے کبھی لوز موشن لگ جاتے ہیں انڈائیگیشن ویارہ کا مسئلہ بن جاتا ہے آئی بی ایس کے کیس میں یہ بہت ہی اچھا رز دیتی ہے اور دوستو تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے سائن اینڈ سیمٹم کیا ہیں یہ قبض میں بہت اچھا رز دیتی ہے اگر آپ کا پیٹ ٹھیک طرح سے ساپ نہیں ہو رہا تو پیٹ کو ساپ کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا رز دیتی ہے اگر آپ پہانا کر کے باہر آ جاتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی کچھ پہانا باقی ہے اگر آپ کو یہ سارے فیلنگز محسوس ہوتی ہیں تو آپ سائیڈونی اول گیرس کا دو سے تین منت ریگولر استعمال کریں تو اگر آپ کو کانسٹی پیشن کا مسئلہ بنا رہتا ہے آئی بیس کی پرابلم رہتی ہے کبھی دست لگ جاتے ہیں کبھی لوج موشن لگ جاتے ہیں کبھی کانسٹی پیشن ہو جاتی ہے دست بہت پتلے آتے ہیں تو ان سب کا ٹریٹمنٹ آپ کمز کمز کا فورمت ریگولر استعمال کریں تو آپ کو سمرجھ سے نجات مل جائے گی دوستو یہ پراسٹیٹ گلینڈ کے لیے بہت اچھا رجلز دیتی ہے اگر آپ کا پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے جب بہت اچھا رجلز دیتی ہے اگر پراسٹیٹ گلینڈ زیادہ تر اولڈ ایج میں یہ مسئلہ بنتا ہے میل اینڈ فیمیلز کو تو پراسٹیٹ گلینڈ اگر بڑھ جائے تو اس کے لیے آپ سائیڈونیا والگیریس کا کمز کم سکس منٹ ریگولر استعمال کریں دو بوند صبح دو بوند دوپہر دو بوند رات کو آپ زبان پر ڈال کر لے سکتے ہیں اور مدہ ٹینچر جو ہوگا وہ آپ نے ادھا کپ نیم گرم پانی میں اس کے پندرہ پندرہ ڈرافز ڈال کر یوز کرنے ہیں اگر آپ مسعود کمپنی کا یوز کریں تو اس کے پچیس پچیس کترے آپ نے استعمال کرنے ہیں اگر ولمہ شوہبے یا ڈکٹر ریپیج کی کمپنی کا یوز کریں تو آپ اس کے دس دس کترے ہم تک آپ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کریں تو آپ کو اگر پراسٹیٹ گلینڈ کی کمزوری ہے یا پراسٹیٹ گلینڈ میں انفیکشن ہو گیا پراسٹیٹ میں انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے پراسٹیٹ میں انفیکشن ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ تین سے چار منت ریگولر استعمال کریں تو آپ کو اس مرچ نجات ملیا گی دوستو اس کے علاوہ یہ میل جنائٹس کے لیے بہت اچھا رجل جاتی ہے قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے اگر آپ گلت کاریاں بہت زیادہ کی ہیں اور مردانہ عضو کا ٹیڑھا پن ہو گیا ہے اور مردانہ عضو اگر سائز میں چھوٹا ہے تو اس کو لینگت بڑھانے میں مردانہ عضو کی لینگت کو بڑھانے میں یہ بہت اچھا عرض دیتی ہے آپ نے کم از کم چار سے سکس منت اس کا ریگولر استعمال کرنا ہے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کو سکس منت ریگولر استعمال کریں سائیڈونیا والگیر اس تھلٹی پٹینسی میں اور اس کے ساتھ آپ نے سائیڈونیا مدر ٹنکچر کیو پاور میں استعمال کرنا ہے آپ کو اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکس نہیں ہوگا سکس منت آپ ریگولر استعمال کریں تو آپ کو اس مرد سے نجات مل جائے گی تو دوستو یہی تھا پھر میراج کا ٹاپک تو میر کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کیا ویڈیو اچھا لگا ہوگا سائیڈونیا والگیرس کے بارے میں میں نے جو آپ کو جانکاری دی آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے اگر آپ کو یہ پرابلم ہے اگر آپ کو آئی بیس کی پرابلم ہے کبھی کبھز کبھی لوز موشن دست پتلے کانسٹی پیشن وغیرہ یہ ساری اگر آپ کو پرابلم ہے ان ڈائیگیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے تضابیت گیس وغیرہ کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ان سب کو ٹھیک کرنے کے لئے سائیڈونیا وغیرس آپ 3 سے 4 مطل استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر میل جانائٹس کی پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے سائیڈونیا وغیرس آپ استعمال کریں تو آپ کو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ میراج کے وڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹس بھی کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا جادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیجئے گا تاکہ وہ میری وڈیو کو دیکھ کر اس مرد سے نجات پا سکیں اور سائیڈونیا والگیر اس کے فائدے اٹھا سکیں دوستو ملتے ہیں پھر نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ گاؤں میں یاد رکھیے گا پاکستان زندہ بار